ایک اور افسوسناک واقعہ شاد باغ میں چھت گرنے سے چھے افراد جانبھاک ہوگے علاقے کی فضا سوگوار ہے ہستا بستا گھر اجڑنے پر ہر آنکھ ہشک بار ہے دو منزلہ امارت گرنے سے سات کے مکانوں میں بھی دراریں پڑ گئیں جبکہ جانبھاک افراد کی تدفین نماز مغرب کے بعد ہوگی وزیراعلا پنجاب کی جانب سے واقعہ کا نوٹیس لیا گیا ہے جبکہ کمیشنر سے ریپورٹ بھی طلب کی گئی مزید تفصیلات بتائیں گے فاہد بھٹی جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی فاہد آگاہ کیجئے گا کہ وہاں پر کس طرح کا سوگوار ماحول ہے جی بالکل پورے علاقے کی فضا اس وقت سوگوار ہے ہر آنکھ جو ہے وہ اس طرح اشک بار ہے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مکینوں کی جانب سے رہنی شاہدین کی جانب سے کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا شادبہ کے علاقے غزالی پارک کے قریب ایک چار مرلے کا مکان بنایا گیا تھا اس کی جو دوسری منزل ہے بلائی منزل پر کنسکشن کا کام کیا جا رہا تھا کہ جو اوپر والی منزل ہے وہاں پر لینٹر ڈالا جا رہا تھا اور جو نیچے والی منزل ہے وہ ٹی آر گارڈر کی بنائی گئی تھی ٹی آر گارڈر کی جو منزل ہے وہ لینٹر کا وزن پرداشت نہیں کر سکی اور دونوں منزلیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئیں جس کی وجہ سے چھے افراد جو ہیں وہ ایک ہی خاندان کے جانباک ہو گئے جانباک ہونے والوں میں تین خواتین سمیت دو بچے اور ایک مر شامل ہے علی نامی شخص جو اس گھر کا سربراہ تھا وہ ڈلیوری بوائے کا کام کرتا تھا اینی شاہدین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مکین ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ رات یہ کیا آپ لوگ موقع پر ہی موجود تھے جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حادثہ ہوا ہے یہ بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہمارے محلے دار ہیں تو جب ہمیں پہتا چلے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ کنسٹریکشن کا کام چال رہا تھا اور نیچے والا لینٹر جو اوپر چھاتی وہ نیچے گیری ہے اور نیچے والی چھاتی وہ وزن پرداشت نہیں کر سکی اور یہ نیچے چھے افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ نیچے ان کے اوپر ملبہ گی رہا ہے اور چھے کے چھے فہود ہو گئے ہیں جو ملبے تلے دب کر چھے افراد جو ہیں جو ایک ہی کمرے میں تھے اس وقت وہ موقع پر ہی جام بھاگ ہو گئے ریسکیو نے امدادی کاروائیوں کرتے ہوئے مرہومین کی لاشیں جو ہیں وہ مردخانے منکل کر دی جہاں پر پولیس کی جانب سے کاغذی کاروائی کے بعد لاشیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں اور نماز جنازہ کا مکینوں کی جانب سے اور ان کے ورسہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ یہ غزالی پارک کے علاقے میں ہی مغرب کے بعد ادا کی جائے گی اس کے علاوہ جو یہاں پر ورسہ ہیں ان کی جانب سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک کسی زلی انتظامیہ کی نمائندے نے ان سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ جو گھر اس حادثے کا شکار ہوا ہے جس کی وجہ سے چھے افراد جانباک ہوئے ہیں اس گھر کے علاوہ بھی جو تین گھر ہیں اس گھلی میں وہاں پر بھی دڑاڑیں پڑ چکی ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ نکل مکانی کر چکی ہیں کیونکہ کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جو ورسہ ہیں ان کی جانب سے مالی امداد کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جو اللہ حکام کی جانب سے مالی امداد کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے فاہد بھٹی آپ کا بہت شکریہ